ہیلو فرینڈز کیا حال چال ریت فیمی بلوگ میں آپ کا سوابت ہے میں ہوں ابھی ناش آج آیا ہم اپنی کچھنے میں کچھ نئی ڈش کچھ نئی سبجی کچھ نیا ٹیس یا کچھ نیا وہ کیا کہتے ہیں نا اردو میں جائیکہ ایک نیا جائیکہ دکھانے کی خوج میں ہم آ چکے ہیں اپنی کچھنے میں اور آپ کو دکھائیں گے بھروا بینگن بینگن کی سبجی کو ہم بھر کر کیسے بنائیں گے یعنی بینگن کی سبجی کو کیسے ہم خوش مجاج اور مسالہ بینگن اس کو مسالہ بینگن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو آپ مسالہ بینگن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بینگن دنیا میں لوگوں نے بہت کھائے ہوں گے اور کئی لوگ کھا کے راجی نہیں کہتے ہیں بیکار چیز ہے بینگن دیکھیں آہ آہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو بھی بینگن کھلانے کے لیے جو لوگ بینگن سے دور بھاگتے ہیں ان کے لیے پیش ہے ٹنگری بینگن مسالہ بھرما مسالہ اب نام تو میں اپنی وائب سے پچھوں گا پروپر کیا دینا چاہے گی وہ ٹھیک ہے تو آپ کو آج تھوڑا تھا بینگن کا ریسیپی شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ بتانا یہ کیسا لگا ہے ہاں جی بینگن کا نام ڈیسائیڈ ہو چکا ہے بینگن کا نام ہے بینگن کی ڈشالہ ملدہ اس کا نام ہے پنیر بھروا مسالہ بینگن پنیر بھروا مسالہ بینگن جو اس میں ہم پنیر کا یوز کریں گے وہ ہم نے اپنے گھر میں نکالا ہوا ہے لوگ فیٹ پنیر ہے ٹھیک ہے جی اب آپ سے ملتے ہیں اپنی وائب کے تھوڑ ہاں جی دائیے نمشکار جی نمشکار نمشکار جی نمشکار میں نے آپ کے طرف سے بول دیا جی نمشکار بولیے آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آپ نے تھوڑا لیٹ آیا کچھن میں تب تب میں نے آدھی سے زیادہ تیاری کر لی ہے یہ بینگن آتے ہیں جو ایسے اسے کاٹ کے فرائی کر لی ہے میں نے اسے بینگن کو کاٹ کے فرائی کر لی ہے میں نے اسے بینگن کو کاٹ کے فرائی کر لی ہے ایک کرچی کر لے سے پیجی کر لی ہے لیکن جا زیادہ سے زیادہ کر لی ہے لیکن樂 ڈیسے سارا خب ہو جاتا ہے تو ایسے میں پہلو ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے اس میں کچھ نہیں ملگا مساءلے میں ہیں بس اسے ایک کر چھوڑ کر لیا ہی میں نے اسے سپل فرائی کر لیا ہے اس لیے چھوڑ ملاقا ہے اب یہ میرا گرم ہو چکا۔ اوکی اس کے لب مزینی چھوڑ ہاں جہ میں نے پرشے پوری بنائی ہے میں نے میں نے ایک کرچی بڑی کرچی یہ اتنی بڑی کرچی اور یہ ویسے تو کم ہے اس مسائلے کے لیے اس میں سے بھی نکلے گا فائیڈ ہے اس لیے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو پیاز آدھا کلو یہ بینگن تھے اور اس میں دو دو میں نے پیاز ڈالے ہیں دو ٹماٹر ڈالے ہیں چار ہری میرچ ڈالے ہیں لسن ڈالے ہیں ادرک وہی بات ہے کہ میرے پاس آج بھی نہیں ہے دو پیاز ڈال ٹماٹر ہاں چار ہری میرچ ہاں چار ہری میرچ ڈالے ہیں کوئی تیج کھانا پسند کرتا ہے اور اس کے بعد لسن ڈالا ہے اس ل Правیت سے پوٹی ہے آج باتzerے مرچ نیلا ڈالے ہیں کچن کینگ تو میرا ہر سبجی میں جائے گئی جائے گا کچن کینگ تو کینگ کے رہے گئی ہاں ڈرائی زنجر پاوڈر ڈالے گا دے کی مرچ میں ڈالوں گی نہیں اس میں اور آمچور پاوڈر جائے گا دے کی مرچ نہیں ڈالے گی سن لیجئے دے کی مرچ نہیں ڈالے گی خلدی ڈالے گی اس کی جگہ چند مقدانی میں جو سب مسارے لگو ٹل جائیں گے ہاں ڈال جائیں گے ایک میتھی کو شوڑکے باقی سب مسارے لگو ٹل جائیں گے اس میں آپ ڈالیں گے ہم جیرہ یہاں سے سیفٹی سے پس پروٹین یہ جیرہ ہم نے ڈال دیا ہے جیرے نے اپنے واجے نکالنی شروع کر دی ہے پڑ 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 اس میں کڑی پتہ بھی ڈال لیں گے کڑی پتے کا ٹیسٹ ہر سبجی میں بہت ہی اچھا آتا ہے کڑی پتہ میتھی نیم بولتے ہیں میتھی نیم اللہ کڑی پتہ میتھی نیم کا کڑی پتہ دھیانت دے گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیوری جب تک ایسے مسائلے کی آواز نہ آئے تو سبجی نہ بنے گا جب تک آئیے جھوک لگا نا کسے کہتے ہیں جب سبجی کو جھوک لگا پتے ہیں یہی اسے بولتے ہیں جھوک لگا ایسے بول رہے گے چکی بول رہے گے کچھ پورم جھکانے کیلئے کچھ کہتے ہیں یہ منا تے سلف پہ چڑھ کے بیٹھ گئی ہے کمنٹس کریں بھی یہ اچھا یا بورا ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے مسالہ جلدی پکتا ہے ہلکا سا نمک ڈال دیں گے ہم نے سبجی مترن ڈالی دوں ہم نے سبجی مترن ڈالی دوں نمک ڈالنے سے مسالہ جلدی سوادا نمک ڈالیں گے ہمیں اس میں ہمیں ہلدی بھی ساتھ کی ساتھ ہی ڈال دوں گی جتنی ڈالنے ہیں ایک چمچ دھرا مسالہ ٹکا جی کیچن کینگ ایک چمچ درائی جنجر پاوڈر ایک چمچ اور آمچھل پاوڈر یہ لاس میں ڈالو اس میں آج کے لئے کچھی ام بھی آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کچھی آم آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہو کچھی ام بھی ہاں جو کچھیں آم آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چھتے ہیں چ Parl ہم بھی بناتے ہیں وہ بھی کٹ کے ایک میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی کٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آمچھbe نہیں ہے تو ہمارے پاس درشو کو دکھائیں ہم کونatti یہ کہیں پکے آمنا ڈال دیں یہ باتا لے کہ یہ Це کی خرم ہے یہ دیکھو ز Näج کو کٹ کے آم ہے چوپنے والا آم نہیں ہیں کٹھ آم ہے sun آپ رائد جب کچھ امبیوں کو ایسے ہم کاٹ کے آنچ سیم کرلو آپ کو آنچ سیم کرلے نا مسائلہ کے دوران باریک 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 بیس میں اس میں مکس کرنا مطلب بلینڈر سے بھول گئی کچھ امبی بلینڈر کرتے ہیں تو اس دوران بھی ہم کچھ امبی کو اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مارا ایک ولوگ آیا ہو آئے گا یہ آج کیا ٹھیک ہے تیس طریق ہے چوبیس طریقے جب ولوگ آئے گا اس میں ہم نے جگر کر رہا تھا بھی ہم جس میں سے مکھن نکالتے ہیں ہم نے اس دودھ سے بھی پنیر نکالا ہے جب مکھن نکالنے کے بعد دودھ بچتا ہے اس میں سے ہم نے پنیر نکالا ہے یہ وہ پنیر ہے یہ لوگ فیٹ پنیر ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پنیر کتا بڑکوڑیاں کوالٹی کا ہے کیا نرم دیکھو ایسا کبھی بھی دکانوں سے مل نہیں پاتا اس ٹائب کا اب ہمارا مسالہ تف چکا ہے جیسے کہ آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا اس نے اپنا اوئل شوڑ بھی ہے اب وہ ہی میرا پرانے والا پندہ آپ نے جیسے کہ ہماری کوئی کٹل کی سبجی پیچھے دیکھی ہوگی آپ نے جو ہم نے ڈالی ہے ابھی تو اس میں بھی ہم نے ایک لسن کا چھوک لگایا تھا صحیح کہہ رہا ہوں ایسے ادرک کو نریلسن کو کیس کے اس کے اندر ڈال لیں جب مسالہ پک جائے گا اس کے بعد یہ جرح آپ ٹرائی کر کے دیکھنا رجنی کے انسار کہہ رہی ہے یہ بہت اچھا بنتا ہے اب اس میں جائے گا پنیر اب آگی ہے ہمارے جو پنیر کی باری ہمارا یہ جیسے کہ نام ہے پنیر بھرما بینگن مسالہ اچھا کوئی نہیں دیکھو آنچ دھیمی اسے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے اچھا رہا سے یہ ویسے پنیر مسالہ بھی بن گیا ہے پہلے بھی نکال کریں گے اسے کم ہے اور کسی کو بینگن بلکل ہی پسند نہیں ہے کسی بھی کنڈیسن میں کسی بھی سٹیج پہ پہلے نکال لو تھوڑا سا اپنے لیے اب اس میں جائیں گے بینگن اب اس طرح جو ہمارے فرائی کی ہوئے بینگن ہے اس کے اندر لیڑ جائیں گے یہ بند گیا ہمارا پنیر بھرواں بینگن مسالہ کیا نام دیا آجی ہم نے یہ پہلی بار ہوگا پہ پنیر بھرواں بینگن مسالہ کوئی ریسیبی ڈالے گی مجھے جہاں تکڑتے ہیں میں نے آتا دیکھی نہیں ایک وارٹ رائے جرور کرنا ایک وارٹ رائے جرور کرنا بلکب صحیح بات ہے بند گیا ہاں یہ بند گیا نہیں اسے تھوڑا سا ابھی سیکھ لگوانا ہے ہم نے دھیمی آج پہ دھیمی آج پہ سیکھ لگے گا اس کا اویل بھی تمہیں سوے گا مسالہ بینگن کے اندرہ چلے اس کو ڈھکیں گے ڈھکیں گے اس کو ڈھک لیں گے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے دھیمی آج پہ رکھ دیں گے یہ ہم اسے ڈھکیں گے دیسی جوگار سے جیسے بھی آپ کو ڈھکیں گے ڈھک دیا پانچ منٹ کے لیے ڈھکنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی پینگن تو ہمارے جو پھنیر بھروا بینگن مسالہ ہے وہ بند کر تیار ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں اپنی باول کے اندر ٹھیک ہے ہم نے بنا کے رکھ لیے اور ہم اپنے دلورت کے اندر کھائیں گے جیسے آج دات کو ہم نے کھانا ہے کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے کے بعد پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں انپورنا ہے جو چیز بنا ہوگے وہ اچھی ہی بنے گی آپ سب لوگ ہمارے چینل ریت فیملی ویلوز کو ضرور سسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور لیکس ضرور دیں جتنے لیکس آپ دیں گے اس سے ہمیں حوصلہ بجائی ہوتا ہے اور ہو سکے تو اپنے بیجیس شیڈول میں سے کمنٹس بھی جرور کریں تاکہ ہمارے دولارے کی گئی جو کمی ہیں یا کی گئے اچھے کاموں کو سراہا اور پتایا جا سکے دنیا بار